شریر پر جمی ہوئی میل اور گندگی کو ہٹانے کے لیے چہرے پر جمی ہوئے ڈیڈ سکن سیلز کو اور داگ دھبوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ہی کمال کی ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کی آپ کے سکن پہ ہو رہے پیگمنٹیشن کو دور کرے گی اور سکن کو دوبارہ گلوئنگ بنانے میں بھی مدد کرے گی اس ریمیڈی کو بنانا کافی زیادہ سمپل ہے بہت ہی جلدی بند کر پرپیر ہو جاتی ہے اور ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آپر استعمال کرا ہے کافی پاودر کا کافی کیا کرتی ہے ٹین کو ریموو کرنے کا کام کرتی ہے اب ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری سکن پر آخر ٹیننگ ہو کیوں جاتی ہے ٹیننگ ہونے کے کافی سارے کارن بتائے گئے ہیں جیسے کی پہلا کارن ہے کہ زیارہ لمبے سمیں تک دھوپ میں رہنا دوسرا کارن ہے کہ لمبے سمیں تک سومنگ پول میں رہنا کلورین والے پانی کی وجہ سے بھی سکن پر ٹیننگ ہو جاتی ہے اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ریزن شیئر کرنی ہوں جس کا سب سے زیادہ ریشو ہے مطلب 90% لوگوں کو ٹیننگ اسی کارن سے ہوتی ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ نہاتے سمیں ہم زیارہ دھیان نہیں دیتے ہیں اپنی سکن کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں زیارہ دھیان اپنے چہرے پر دیتے ہیں چہرے کو سندر بنانے کے چکر میں ہم اپنے باڈی کو اگنور کر دیتے ہیں اور ایسے میں ہمارے ہاتھ پیر ہمارے شریر جو ہے وہ کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے میل اتنا زیادہ جم جاتا ہے ہمارے شریر کے اوپر کہ وہ ایک موٹی سی پرت کا روپ لے دیتا ہے اور ہمارے پوری سکن کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کالے ہو گئے آپ کالے نہیں ہوئے ہیں بلکہ آپ کی سکن پر ٹیننگ ہو گئی ہے تو ٹیننگ کو دور کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کافی پاوڈر کا کافی میں پایا جاتا ہے کیفین جو کی ہمارے سکن پر سے ٹیننگ کو بہت ہی افیکٹیولی ریڈیوز کر سکتا ہے اور دوبارہ آپ کو کبھی بھی کالے پن کی شکایت نہیں ہوگی اگر آپ کافی کا استعمال کریں گے کافی کے بہت سارے فائدے ہیں نہ ہی صرف ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کے لیے بلکہ بیوٹی انڈسٹریز میں بھی آج کل کافی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے فیس ماسک میں کریم میں بیوٹی سیرمز میں سب ہی میں کافی کا استعمال بڑھتے جارہا ہے کیونکہ کافی ہماری سکن پر انسٹنٹ گلو لانے کا کام کرتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک بڑا سمجھ بھر کر کافی پاورڈر کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ڈالا ہے ایک سمجھ بھر کر بیسن کو بیسن جو ہوتا ہے نا یہ ہماری سکن پر نکھار لانے کا کام کرتا ہے ہماری سکن کے دیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتا ہے جس سے ہماری جو فریش سکن ہوتی ہے نا وہ اوپر آ جاتی ہے اور دیڈ سکن سیلز کے لیئر کو ہٹانا بہت ضروری ہے ساتھی بیسن تھوڑا سا دردرہ ہوتا ہے دردرہ ہونے کی وجہ سے یہ ہماری سکن کو بہت اچھے سے ڈیپ لی ایکسفولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے سکن کو ایکسفولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ہم اپنے چہرے کو سکرپ کرتے ہیں نا بلیک ایٹس کو وائٹ ایٹس کو دور کرنے کے لیے سیم اسی طریقے سے باڈی پارٹس کو بھی ایکسفولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو زیارہ تر ہمیں ٹاننگ کہاں ہوتی ہے ہمارے انڈرامز کالے ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے الو اور نی بلکل کالے پڑ جاتے ہیں نیک بہت بڑا کارن ہے بہت سارے لوگوں کی نیک کا کلر چہرے سے میچی نہیں کرتا اونیون سکن ٹون لگنے لگتا ہے اور پھر وہ لوگ میک اپ کا یوز کرتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹاننگ کو ہٹا سکے تو کافی پاوڈر کا استعمال ضرور کر کے دیکھئے ایک چمچ کافی پاوڈر میں میں نے آدھی چمچ بھر کر بیسن کو اچھے سے مکس کر رہا ہے یہ برائے پاوڈر بنا کر تیار کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں نیبو کا رس پورے آدھے نیبو کو میں نے نچھوڑ کر ڈالا ہے اس ریمیڈی کو میں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر جمی ہوئی ٹاننگ کو ریموو کرنے کے لئے پرپیر کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے اپنے فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فیس کلے سے بنا رہے ہیں تو نیبو کی کونٹیٹی کم رکھئے گا کیول تین یا چار ڈرابس نیبو کی رس کی ڈالیے نیبو کا رس ہوتا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے اور ہمارے چہرے کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے ہمارے باڈی کے باقی سکن کے کمپیرشن میں تو اسی لئے میں نے نیبو کر رہا ہے اس میں آپ کو کم ڈالنے کی سلا دی ہے باڈی کے لئے بنا رہے ہیں تو پورے آدھے نیبو کو بھی نچھوڑ کر ڈالیے لیمن جو ہوتا ہے پیگمنٹیشن سے فائٹ کرتا ہے تو نیبو کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ناریل کا تیل ناریل کا تیل ملٹی پرپس آئل ہے اور ساتھ ہی ہمارے سکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ کرنے کا کام کرتا ہے کوکنٹ آئل بھی ٹیننگ کو ریموو کر سکتا ہے کافی ایفیکٹیو طریقے سے تو میں نے اس میں ایک بڑی چمچ بھر کر ناریل کا تیل ڈالا ہے سبھی چیزوں کو آپس مچھے سے مکس کریں اور یہ ریمیڈی بن کر تیار ہو جائے گی اس ریمیڈی کو بنانا جتنا قوٹ ہے اتنی ہی اچھے سے اس کے آپ کو فائدے ملتے ہیں اتنی اچھے آپ کو اس کے ریزرٹس ملتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اسے اچھے سے فٹا فٹ فیٹتے جاری ہوں مکس کرتے جائیے اور اب ٹائمے سے اپلائے کرنے کا جہاں پر بھی آپ کو ٹیننگ کو ریموو کرنا ہے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن کا کھلا تھوڑا فیر ہو جائے وہاں پر آپ اسے اپلائے کریں اور ٹوئنٹی فائیو منٹس ٹو تھرٹی فائیو تھرٹی فائیو منٹس تک آپ اسے لگا کر رکھئے جب یہ ماسک آپ کے ہاتھوں اور پیروں کے پر اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا تب آپ تھنڈے پانی کے نیچے سے واش کر سکتے ہیں ایک ہی بار میں آپ کو ریزرٹس ملیں گے آپ انتر دیکھیں گے اپنی سکن کے کلر میں میجر ڈیفرنس آپ کو ویزبل ڈیفرنس آپ کو شو ہوگا میں ہاتھوں پر لگا رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھوں پر کافی زیادہ ٹیننگ ہے اور آپ اسے طریقے سے انڈر آمز پر اپلائے کریں نیک پر اپلائے کریں ڈاک ایل بو پر ڈاک می پر اسے اپلائے کریں اور ایون آپ اسے اپنی فیڈ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں پیروں کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے سندر بنانے کے لیے بھی آپ اسے پیروں پر استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اسے بنانا بتایا ہے لگانے کی سلا دی ہے ویسی ہی آپ اسے فالو کریں ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک ضرور کریں چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں میں آپ لوگوں سے پھر ملوں گے ایک نئے ویڈیو میں